ہردہ روگ ہردہ روگ خاص طور پر یوہ ورگ کو پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں یوہ ورگ سے ہی یہ روگ شروع ہونے لگایا تو کیا ہے اس کا قارن یہی ہے ہمارے میں ایک کمی سب سے بڑی ہے کہ ہم کھان پان میں بڑے ٹپ ٹاپ رہتے ہیں تھنڈی سے تھنڈی چیزوں کا سیونہ دی کرتے ہیں طالب پردار کی رشت پردار سے زیادہ کھاتے ہیں یہاں تک کہ دابت پہ دابت کھا رہے ہیں پرانتو سہر کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور چھوٹی بہت تکلیف ہو بھی جائے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم پیسے کی ہونڈ لگی ہوئے سب کو کہ جو دس روائے کماتا ہوں میں پچاس کمال ہوں پچاس والا کہتا ہوں میں ہجار کمال ہوں اسی دار دھوپ میں دل کی دھیان کو دیتا نہیں ہے اور دو انگ ہمارے ایسے ہیں جو کہ پیدا ہونے سے لے کے اخیری سان تک چوبیس گھنٹے لگتار کام کرتے ہیں باقی سب انگوں کو آرام مل جاتا ہے ان دو کو آرام نہیں ملتا فیفرہ اور دل ان کو ایک سیکنڈ کا بھی بسرام نہیں ہے فیفرے سے آکسیجن کم آئی اور دل کو آکسیجن کم گئی خون سافری ہوگا آپ کو روگ ہو جائے گا پرانتو فیفرہ تو آکسیجن پوری لے رہا ہے اور دل کو تڑیو چیزوں سے گریشت کھانے سے خون اتنا گھاڑا کر دیا پانی کی جگہ سرابیں پی رہے ہیں نسے کر رہے ہیں تو جیسے پانی کے اندر کیچڑ بنتا ہے ایسے خون کا کیچڑ بنتا جا رہا ہے جب وہ نسوں کے اندر رک جاتا ہے تو روگی چار پائی پر ایڈیر لگنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کے پاک جا کے پھر اچھی موٹی کمائی ڈاکٹروں کے شروع ہو جاتا ہے پرانتو سوست بچار میں ہم دل پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور دل کو ساپ رکھنے کے لئے دل سے پون روح سے کام کرانے کے لئے ہمارے پاس امرت جو ہے وہ ہے پیاج یادی آپ کھانے کے ساتھ بیس گرام سے لے کے پیچاس گرام تک پیاج کی چٹنی بنا کے پیاج کو سلاد کے روپ میں رس کے روپ میں یادی آپ کھانے کھاتے سمیں لیتے ہیں تو جندگی میں کبھی آپ کو دل کا رو کوئی ہو گئے آپ کو بیپی کبھی ہو گئے آپ کی نس میں بلاکیں کہیں آئے گی کیونکہ کھون کو پتلا کرنے کے لئے اور نس بلاکیں کو کھولنے کے لئے لسن پیاج ادرک سے بڑھ کے سنسار میں کوئی بھی بست ہو نہیں ہے ایسے ہمارے پاس سیکڑوں جڑی بوٹی ہیں جو ہردیا کا اپچار کرتی ہیں پرانتو دھیمی گتی سے تیج گتی سے جو کام کرنے کا کاریا ہے وہ ہے صرف پیاج لسن اور ادرک کا ادرک لسن آپ کو نہ بھی ملتا تو آپ کا اکیلا پیاج بھی کام کریں اور ایک بات کو اور دھیان سے سن لیں پیاج سنسار کی وہ بستو ہے جو پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کے ہر ایک رو کو ایسے نسٹ کرتی ہے جیسے جلتی اگنی میں پتنگا نسٹ ہوتا ہے آپ کسی بھی انگ کے لئے پیاج کا پریوک کریں آپ کو پیاج کبھی نراست نہیں کرے آپ کو پورا بل دے گا اور آپ کو کس حل بنائے گا پرانتو پیاج میں ایک مسیستہ ہے کہ پیاج کے تین رنگ ہیں سوید لال اور پیلا سوید پیاج میں تو سنٹ پرسنٹ گون ہیں لال میں نبی پرسنٹ اور جو پیلا آپ کا اس میں صرف آپ کو دس پرسنٹ گون ملیں گے اس میں زیادہ نیت پورا لاب نہیں دیتا پیڑ تو بھر دے گا پرانتو جو اندر کی کمییں ہیں ان کو سماب تو نہیں کر سکتا جو سفید پیاج ہے یہ تر گرم ہے خوشکی پیدا نہیں کرتا پرانتو جو لال پیاج ہے ایک گرم تکثیر کا ہے اور خوشکی بھی پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ لسن اور ادرک جب ساتھ ملا دیتے ہیں تو تینوں ملکے تروینی بن جاتی ہے یہ تروینی پیر کے تلوے سے سیر کے بال تک کے بچہ بودھا جان مرد آت کوئی بھی ہے سب کو سمان درشتی دے کے اس کو روگ مقت کرتا ہے پرانتو جب آپ اس سے نفرت کریں گے ہمارے بہت سے ایسے پکھنڈی ہے جو کہتے ہیں میں ہنمان کا پجاری ہوں میں دھرگا کا پجاری ہوں ایسے کئی بہانیں بناتے ہیں کہ ہم پیاج کو چھوٹتے لیے وہ آپ کی گلتی ہے جس نے آپ کو سکھا دے وہ گلتی ان کی ہے لسن پیاج ادرک سے نفرت کرتے اس کی گند سے جب کسی نے لسن پیاج کھا رکھا اور اس کا سانس دوسرے آج میں سوہیہ نہیں جاتا اس وجہ سے وہ آپ کو کھانے سے انکار کرتے ہیں پرانتو اس کا بھی سوہست پیچار میں توڑا ہے جب بھی آپ لسن پیاج ادرک کھائیں ہیں تو بعد میں ایا تو دس گرام آپ گھر کھا لیں یا پانچ گرام جیرہ بھونکے موں میں چوس رہیں تو اس کی مہک دب جائے گی پرانتو آپ کو روگ نہیں پکڑ سکتا اب جو آپ اپنے ناک سے کاربن ڈاکسائیڈ چھوڑیں گے جہاں تک کاربن ڈاکسائیڈ کی مہک گئی وہاں تک جتنے بھی آکسیجن کے اندر کی ٹانوسیں تو سارے نشٹ ہوگئے اب آپ کے ناک کے راستے یا موں کے راستے جو آکسیجن جائے گی وہ بلکر پیور جائے گی جو آپ کے روگوں کو ایسے کاٹے گی جیسے پکی ہوئی فصل کو کسان کھیج سے کارتا ہے تو روگ کہاں سے ہوگا لسن پیاج ادرک کھانے والے کو جندگی میں کبھی روگ نہیں ہوتا